ہلو فرانٹس سواگت ہمارے یوٹیوب چینل میں آپ کا دیکھیں دوستو ایس ایس سی کانسٹیبل جی ڈی ہے یا سی ای پی ایف سب انسپیکٹر ہے یا بی ایس ایف سی ای پی ایف کا جو ہوتا ہے ایسسٹن کمانڈن کی بھرتی ہے میڈیکل میں بہت ہی کنفیڈنٹ تھا کینڈیڈیٹ کی میں فیٹ ہو جاؤں گا ری میڈیکل جو تھا وہ مل گیا ری میڈیکل میں بھی ایک موقع رہتا ہے کی جانچ کروالی ڈاکٹر سے سیویل ڈاکٹر سے چیک کروالیا سیویل ڈاکٹر نے بتایا کوئی پرابلم نہیں ہے اور کینڈیڈیٹ کو یہ پوری طریقے سے آشا تھی کہ میں فیٹ ہو جاؤں گا اس کے باوجود پھر ری میڈیکل جب آیا تو بہت ہی لاپرواہ پون طریقے سے میڈیکل کیا گیا اور جو پروسیزر فولو ہونا چاہیے ری میڈیکل گائیڈلائن کے نصار وہ بھی نہیں کیا گیا یہ جو ویڈیو ہے ہم نے ایک کینڈیڈیٹ کے ہانسلے دیکھئے جس کو کہتے ہیں ہانسلے کی جیت ہوتی ہے کہ پنکھوں سے کچھ نہیں ہوتا ہانسلے سے اڑان ہوتی ہے وہ اس کینڈیڈیٹ نے کر دکھایا یہ کینڈیڈیٹ جو ہے اسسی جیڈی 2018 کے کینڈیڈیٹ اور ری میڈیکل میں انفٹ ہونے کے بعد میں تھوڑی سی ہتاشا اور نراشا ہوئی لیکن انہوں نے ہمیں یہ بات پوچھی کہ سر کیا میں کیس کر سکتا ہوں اور کیس کر سکتا ہوں تو کیسے کر سکتا ہوں کہاں کر سکتا ہوں مجھے وشواس ہے میں نے سیویل ڈاکٹر سے جانچ کروا لی جب میں جانچ میں میں فٹ پایا جا رہا ہوں تو مجھے فٹ کیوں نہیں کیا جا رہا ان کو ہم نے ہی ایڈوائز کیا تھا کہ آپ کیس کیجئے کیس کیا آپ کو پورا دیکھئے پورا ڈیٹیل آپ کو دکھا دیتے ہیں کہ کس طریقے سے جو کینڈیڈیٹ ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے لیکن ٹوٹ کر بکھرتا نہیں ہے پھر کھڑا ہو جاتا ہے دیکھیں ایسا فلتائیں جو ہوتی ہیں وہ ہمارے جیون میں آتی ہیں اور آگے بھی آتی رہیں گے ایسا نہیں ہے کہ آپ ایک بار بھرتی ہو گئے تو اس کے بعد آپ کے جیون میں کبھی وپریت پرستیتیاں نہیں آئیں گے فوج میں تو آپ کو وپریت پرستیتیاں پر پل آتی ہیں وہاں پہ جب آمنے سامنے کی دشمن سے لڑائی ہوتی ہے اس سمیں پتا چلتا ہے کہ کتنی وپریت پرستیتی ہے اور جب آپ چل رہے ہوتے ہیں اور لینڈ وائن بلاسٹ میں آپ کا جو ساتھی ہے وہ گھائل ہو جاتا ہے یا موٹھویڑ میں گھائل ہو جاتا ہے یا آپ اپنے ساتھی کو کھو دیتے ہیں اس سمیں بھی آپ کو پتا چلتا ہے کہ کیسی وپریت پرستیتیاں آتی ہیں اور ان کا سامنہ کیسے کیا جاتا ہے بار بار میں آپ کو ایک بات کہتا ہوں کہ جنگ جو ہے اس کو جیتنے کا پہلا اصول ہے جنگ کی شروعات کرنا بہت سے ہمارے ساتھی ایسے بھی تھے اس اس سی جی ڈی میں ہی یا سی اے پی ای ایس ای میں بھی یا جو بی ایس اف آرو آرم کا جو ہے بھرتی جو چل رہی ہے اس میں بھی کافی کینڈیڈیٹس ہمارے ایسے تھے ہمارے ساتھی جنہوں نے کہا مانس بنایا کہ کیس کریں گے ہم لیکن پھر کسی نہ کسی وجہ سے یا کسی نے انہیں میس گائیڈ کر دیا کیس نہیں کیا انہوں نے جو میں یہاں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں کہ کیسے کینڈیڈیٹ جو ہے ری میڈیکل میں انفٹ ہوا اس کے بعد دوسرے ہی دن ایڈوکیٹ کے پاس پہنچ جاتا ہے سب سے پہلے تو میں یہاں پر آپ کو جو کینڈیڈیٹ نے جو فٹنس لیا تھا وہ بتا دینا چاہتا ہوں دیکھئے یہ کامدیو ہیں کامدیو کمار ہیں ویسٹ بینگول کے ہمارے ساتھی ہیں ان کو انفٹ کر دیا کہ اس میں ویریکوز وینز ان بوت لیگز ویریکوز وین کونسا ہوتا ہے جو آپ کی نسیں دکھائی دیتی ہیں پیر کی وہ ویریکوز وین ہوتا ہے ہم جتنے بھی میڈیکل کے ویڈیوز ہیں ان میں ایک ہی بات آپ کو بتاتے ہیں سب ہی دکھنے والی نسیں ویریکوز نہیں ہوتی ویریکوز کا ڈاپلر ٹیسٹ ہونا چاہیے ڈاپلر ٹیسٹ میں یدی ویریکوز آ رہا ہے تو آپ کو اس کا ٹریٹمنٹ لینا ہوگا اور ڈاپلر ٹیسٹ میں ویریکوز نہیں ہے تو وہ ڈاپلر ٹیسٹ آپ اپنے پاس میں رکھ لیجئے جب بھی جاتے ہیں بھرتی میں آپ لے کے جا سکتے ہیں اور ڈاکٹر کو آپ دکھا سکتے ہیں یہ انہوں نے فٹنس لیا تھا کہاں سے لیا تھا آسن سول ڈسٹرک ہسپیٹل سے آسن سول ڈسٹرک ہسپیٹل کے ڈاکٹر سے انہوں نے فٹنس لے کر اپیل کر دیا تھا اب ان کا پندرہ دو دو ہیار بیس کو انہوں نے اپیل کیا تھا یہ ان کا ڈاپلر ٹیسٹ ہے جو انہوں نے بارہ نومبر دو ہیار بیس کو ڈاپلر کروا کے دیکھا تھا اور ڈاپلر جو ہے اس میں ڈاپلر ٹیسٹ تیس نو دو ہیار بیس کو ری میڈیکل ہوا اس میں کیا ریزلٹ دیا گیا آپ خود دیکھ سکتے ہیں ویری کوز وینز آپ خود دیکھ سکتے ہیں کسی پرکار کا یہ فیک نیوز نہیں ہم آپ کو دیں گے کبھی نہیں دیں گے ہم یہ جو کہانیاں آپ کو دکھاتے ہیں صرف اور صرف اس لئے دکھاتے ہیں کہ کوئی ہمارا ساتھی بھائی وین جو ہے وہ جانکری کے عباو میں انفٹ ہونے کے بعد اپنے گھر پر نہیں بیٹھا رہے اپنے جو کانسٹیٹوشنل رائٹس ہیں ہمارے ہمارے سبیدھان جو ہے ہمیں حق دیتا ہے کہ جہاں انیائے ہو رہا ہے اس کے خلاف ہم لڑ سکیں اور اس کو اس انیائے کے خلاف لڑائی کے لیے ہمارا سادن کیا ہے ہمارا سبیدھان ہے ہماری نیائے پالی کا ہے ویری کوز وین میں انفٹ کر دیا ان کا سب سے بڑا پوائنٹ یہ تھا کہ سر مجھے ویری کوز وین میں انفٹ کیا تو میرا ڈاپلر ٹیسٹ نہیں کیا گیا ڈاپلر ٹیسٹ یہ پہلے کروا چکے تھے جو میں نے آپ کو ریپورٹ دکھا ہے اس سے پہلے بھی یہ کروا چکے تھے اور جب ان کو سیویل ڈاکٹر نے فٹنس دیا تھا اس سمیہ بھی ڈاپلر ٹیسٹ کروا کے ہی فٹنس دیا تھا بینا ڈاپلر ٹیسٹ کیا ہوئے ان کو ویری کوز وین میں انفٹ کر دیا اور کارن کیا بتایا کارن بتایا انفٹ آن اکاؤنٹ آف ویری کوز وین بوت لور لیمز یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ تین ڈاکٹرز کے یہاں پہ سگنیچر ہیں اور کہاں کا بورڈ تھا مالدہ بی ایس ایف کا یہ بورڈ تھا اب کیا ہوتا ہے انہوں نے انفٹ ہونے کے بعد بینا سمیہ گوائے انہوں نے ریٹ یاچکہ داخل کی ماننی ہے کلکتہ اچنیہلے میں ریٹ یاچکہ کا جو فیصلہ ہے وہ ان کے پکش میں آتا ہے اور وہاں پر صرف اتنا ورڈر کیا جاتا ہے ماننی ہے نیدیش ماددوارہ کی جو میڈیکل گائیڈ لائن ہے وہ فولو کی جائے اور میڈیکل گائیڈ لائن میں اصاف لکھا ہوا ہے کہ ویری کوز وینس ہوگا تو اس کا ڈاپلر ٹیسٹ کیا جانا جروری ہے ڈاپلر ٹیسٹ اب نکل گئے تھے 21 جنوری کو ریزلٹ نکلا تھا تو ان کو پھر خوشی اس بات کی تھی کہ سر میرا جو ہے مارکس میرے کٹ آف جو ہے میرے سٹیٹ کا اس سے میرے نمبر زیادہ ہیں نمبر زیادہ ہے تو جائر سی بات ہے فیٹ ہو جائیں گے اب اسی دوران فیصلہ آ چکا تھا انیہ کلکتہ اچنیہلے نے فیصلہ دے دیا کہ ان کا ڈاپلر ٹیسٹ دوبارہ کیا جائے ڈاپلر ٹیسٹ کر کے ان کو بتا جائے فیٹ یا انفیٹ اب یہاں دیکھئے ان کے پاس لیٹر جاری ہوتا ہے بی ایس ایف ساؤت بنگال فرنٹیر سے انیس فروری دو ہیار اکیس کو اور کیا سبجیکٹ ہے یہ دیکھئے یہاں پر ان کا ایڈرس ہے وہ ہائیڈ کر دیا ہم نے سبجیکٹ کیا ہے ڈبلو پی نمبر ون جیرو ون فائیو ڈبلو آف ٹو ٹو ٹاوزن ٹونٹی یہ نمبر جو ہے اس سے آپ ان کے فیصلے کا جو ہے پورا فیصلہ دیا ہوا ہے سائٹ پر مل جائے گا آپ کو گوگل پر مل جائے گا بہت ساری ہماری قانون والی سائٹس ہیں ان پر مل جائے گا آپ یہ دس پندرہ ڈبلو آف ٹو زیرو ٹو زیرو کلکتہ ہائی کورٹ کے نام سے آپ ڈالیں گے تو آپ کو یہ پورا اوڈر کی کوپی مل جائے گی کامدیو کمار سا ورس از یونین آف انڈیا اور آدھر بیفور عونرے بل ہائی کورٹ آف کلکتہ امپلیمنٹیشن آف کورٹ آرڈر ڈیٹیڈ انیس ایک دوہیار اکیس دیکھیں انیس جنوری دوہیار اکیس کو ہی ان کا کورٹ کا فیصلہ آیا تھا جس میں ماننے نیادیش مہدے نے آدیش کر دیا کہ ان کا ڈاپلر ٹیسٹ کنڈکٹ کیا جائے ریگارڈنگ ریویو میڈیکل اگزامینیشن ریویو میڈیکل اگزامینیشن کے سمجھ میں اب انیس کو ان کا فیصلہ ہوا اکیس کو ریزلٹ آ گیا ریزلٹ میں مارکس جو تھے وہ ان کے مارکس کٹ آف سے زیادہ ہیں اس لیے کوئی پرابلم نہیں تھے it is to inform you that in compliance of Honourable Court Order dated 19 1 2021 your review medical examination to conduct color Doppler test as per direction of Honourable Court will be conducted at Composite Hospital Kolkata BSF Campus A N Block Sector 5 Salt Lake Kolkata West Bengal 7 000 91 on 2nd March 2021 at 0800 یہاں اپستید ہونے کے لئے کہا you are here by directed to report at composite hospital کولکاتا بی ایس اپ this department will not be responsible for any injury etc cause during journey and duration of halt at composite hospital ان کا جو ہے medical کا دو تاریخ کو دو فروری کو ان کو بلائے گیا یہ پورا آپ دیکھ سکتے ہیں گول مہور یہ کسی کافی قانون بات جیسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو قانون سکھانے کی کوشش کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں یہ فیک بناتے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے دوستو کبھی آپ کو فیک جان کر ہی ہم نہیں دیں گے آپ کے حق کی جو لڑائی اس میں ہم آپ کے بالکل ساتھ رہیں گے آپ کو جو guidance ہے وہ بالکل آپ کو صحیح guidance دیں گے آپ کو کبھی غلط بات ہم آپ کو نہیں بتائیں گے یہ کیا ہوا یہ order آ جاتا ہے اب دیکھیں دوستو یہ جو یہاں پر unfit کیا تھا تیس نو کون کہتا ہے کہ تیسری بار remedical نہیں ہو سکتا بلکل ہو سکتا ہے حق کی لڑائی جو ہے وہ آپ کو لڑنی پڑے گی جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ تیسری بار medical نہیں ہو سکتا بلکل ہو سکتا ہے medical ہوا ہے ہم نے آپ کو دکھا دیا کیسے ہوا ہے تیس نو دوہزار بیس کو unfit کیا تھا اب دیکھیں آگے آپ کو دکھا دیتے ہیں تین تین دوہزار اکیس composite hospital کولکتا جو آپ کو remedical میں ملا تھا پیپر ویسا ہی ان کو بھی ملا ہے fit کا ملا ہے اب کے بار پہلے unfit کا دیا تھا ستمبر کے مہینے میں unfit کا دیا تھا لیکن مارچ کے مہینے میں پورا جو ہے اپنے حوصلے کی لڑائی جو ہے جیت کر یہ جنگ انہوں نے جیت لی اور اب وردی لے کے رہوں گا تو کہا ہے کہ وردی تو ہر حال میں پانا ہے یہ میگی نہیں ہے دو منٹ میں بن جائے گی جو کچھ ہمیں جو کمپیٹیٹر ہیں ہمارے جس کو ہم دیکھیں کمپیٹیٹر نہیں مانتے ہیں جو یوٹیوب جو ایتھر ادھر کا چینل چنانے والے لوگ وہ بڑے پریشانی ان کو ہو جاتی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ اس طرح کی بات کرتے ہیں وردی تو ہر حال میں پانا ہے یہ ایسے پانا ہے وردی جو یہ کامدیو کو وردی ملے گا تو ملے گا بالکل لے کے رہیں گے وردی ویڈی کوز وینس بائی لیٹرل لوور لیمپ بریف آف ریو میڈیکل اگزامن نو ویڈی کوز وینس پریزنٹ اب یہ دیکھیں دوستو تھوڑا سا جو ہے یہاں پہ یہ میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں کیا لکھا ہے لیکن آگے دیکھیں پورا لکھا ہوا ہے نو سپیسیفک فیمورل اور ان کلر ڈاپلر پورا کلر ڈاپلر کروا کے ہوا ہے دوستو کلر ڈاپلر کروا کے ہوا ہے سارجن اور کلر ڈاپلر کی ریپورٹ ساتھ لگی ہے فٹ ہو گیا ہے انفٹ کو فٹ میں بدل دیا کس سے بدلائیے آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ خود کینڈیڈیٹ کے ہنسلے اور ہمت کی یہ کہانی ہے کینڈیڈیٹ کے ہنسلے کی تمداد دیتے ہیں کہ انہوں نے ہار نہیں مانی اور کہا کہ میں جب میرا ڈاپلر ریپورٹ میرا فٹ ہے تو میں فٹ ہو کے رہوں گا مجھے کوئی طاقت انفٹ نہیں کر سکتے لڑائی انہوں نے لڑی ان کے ایڈوکیٹ جو ہیں وہ بھی انہوں نے بھی بہت محنت کی سارے تتھے جو ہیں کورٹ کے سامنے اسٹیبلش کیے کیس اسٹیبلش کرنے میں سفل رہے تو آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ یہ فٹ ہو گئے تو دوستو یدی آپ کے ساتھ بھی ایسا کوئی پوائنٹ ہوتا ہے کوئی پرابلم ہوتی ہے تو چپ چاپ گھر پہ بیٹھ کے آنسو نہیں بہانا اور یہ جو رونے والے ایموجی ہے یہ نہیں بھیجنا اور جو اچھا مرتیو کا پتھر لکھتے ہیں راشترپتی مہدے کو وہ سب نہیں لکھنا اچھا مرتیو جو ہے وہ فوجی اچھا مرتیو کے لیے نہیں ہوتا ہے فوجی فوجی دشمن کو انچھا مرتیو دینے کے لیے ہوتا ہے تو کبھی نیگیٹیو نہیں سوچنا ہے ہمیشہ پوزیٹیو سوچنا ہے پاسا کب پلٹ جائے گا آپ کو پتا نہیں چلے گا جس دن یہ بھی انفٹ ہو کے آئے تھے ساری محنت ایسا لگ رہا تھا کہ بیکار ہو گیا یہ سب کچھ بیکار ہو گیا اووریج ہو گیا اب تو کچھ نہیں بچا لیکن فٹ ہو گیا بندہ صرف ہنسلے اور ہمت سے فٹ ہو گیا تو ہنسلہ رکھنا ہے ہمت رکھنی ہے اور ٹھاننا ہے کہ مجھے وردی ہر حال میں پانا ہے کہ میں لڑوں گا اور جیتنے کے لئے لڑوں گا ایسا نہیں کہ صرف لڑوں گا میں جیتنے کے لئے لڑوں گا میں جیت میں جیت کے رہوں گا کہ یقین ہے باجی جیتنے کا فتح میری ہے اس سپریٹ کے ساتھ لڑنا ہے اس حوصلے کے ساتھ لڑنا ہے فوج والی بات کے ساتھ لڑنا ہے فوج کی وردی پہننے جا رہے ہو وردی پہننے کا اچھا تو رکھتے ہو لیکن ارادہ نہیں رکھتے تو ارادہ بھی بلند ہونا چاہیے اچھا کے ساتھ ساتھ تب جا کے آپ کو وردی ملے گی دوستو یہ ویڈیو بنانے کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ ہمارے بہت سارے ساتھی جو ہیں وہ اپنا حق انہوں نے چھوڑ دیا کانونی کاریوائی نہیں کی کانونی کاریوائی آپ کو کرنی پڑے گی آپ کو خود کو کرنی پڑے گی دوسرا کوئی آپ کے لئے نہیں کر سکتا تو ویڈیو آپ کو کیسا لگا کمنٹ کر کے ضرور بتائیں یعنی آپ کا بھی کوئی پوائنٹ ہے ایسا آپ ہمارے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا ووٹس اپ نمبر جو ہے وہ اس میں یہاں پہ بتا دیتا ہوں آپ کو اس نمبر پر آپ ووٹس اپ ڈسکس کر سکتے ہیں آپ کا پوائنٹ آپ اناوشک کول اس پہ نہیں کریں دوستو کیونکہ بہت سارے کول آتے ہیں ہم سارے کول اس پہ اٹینڈ نہیں کر پاتے ہیں آپ کو کول پہ بات کرنی ہوتی ہے کول کا ہمارا ایک نشیت فیس ہوتا ہے وہ پے کر کے آپ بات کر سکتے ہیں ڈسکس کر سکتے ہیں ووٹس اپ ڈسکس آپ چاہے جتنا کریں کوئی چارز نہیں ہے بلکل فری ہے تو اب رکنا نہیں اب تھمنا نہیں اب ٹھاننا ہے وردی کو ہر حال میں پانا ہے جہند